دینی سی طرح علامہ لیاقت حسین نظری صاحب قبلہ لیندین اور خرید و فروخت کے جو اصول ہیں اس کو برسویل تذکرہ ذکر کیا گیا ہے میں چاہتا ہوں اس پر آپ کا کلام ہو اس پر ہمیں قرآن و سنت کیا رہے نمائی کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تجارت اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعمتوں میں سے ایک دعمت ہے اور نار و نفقہ اپنی اولاد کے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنے بڑے والدین کے لیے کمانا اور اس کے لیے سائی کرنا کسب کرنا یہ لازم و ضروری ہے اور یہ واجب و ضروری ہے کہ انسان کسب کرے اور انسان کوشش کرے اس کے حلال کی طلب کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فرمایا جو کسب کرنے والا آدمی ہے اور اس کے حلال کمانے والا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا ہے ایک صحابی رسول نبی گنیس سلام کی بارگاہ کے اندر آئے حضور نے ان کے ہاتھوں کو دیکھا کہ وہ کمائی کی وجہ سے اور کوشش کرنے کی وجہ سے ان کے ہاتھوں پر نشانات تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ہاتھوں کو چومنے کا دل کرتا ہے اور ان ہاتھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوے گی جو اپنے بچوں کے نان و نفقہ کے لیے اپنے والدین کے لیے رسک حلال کی طلب کے اندر کوشش کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ کھڑے ہیں اور اچانک ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بڑی تیزی کے ساتھ بازار کی طرف جا رہا ہے تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اچھا ہوتا کہ یہ آدمی اللہ کے راستے میں اتنی سائی اور کوشش کر رہا ہوتا تو نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ایسا نہ کو اگر یہ بچوں کے نان و نفقہ کے لیے اپنے بڑے والدین کے لیے اور اس لیے کوشش کر رہا ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے کسی کے سامنے جو ہے سوال دستے سوال درازدہ کرے تو فرمایا کہ اس کے یہ اٹھے ہوئے قدم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے اندر ہیں اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ مجاہد فی سبیل اللہ کا عجر و سوا بتا فرمائے گا حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ نے کیمیہ سعادت کے اندر نقل فرمایا فرمایا کہ وہ جو مجاہد فی سبیل اللہ ہے وہ بھی لڑ رہا ہوتا ہے دشمن سے لیکن جو تاجر سچا امانتدار تاجر ہے فرمایا وہ بھی ہمہ وقت نفس و شیطان سے مقابلہ کر رہا ہوتا ہے بار بار شیطان وار کرتا ہے بار بار نفس اس کو دوخہ دہی کی طرف لے کر جاتا ہے لیکن فرمایا کہ وہ لڑ رہا ہوتا ہے سچے تاجر کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مجاہد فی سبیل اللہ کا عجر و سوا بتا فرماتا ہے دوسرا دو جملے کے اندر میں بات کہوں گا کہ آپ گزشتہ اقوام کے اندر دیکھیں خاص طور پر حضرت شعب علیہ السلام کی قوم کو کہ جو نابطول کے اندر کمی کرتی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسا تباہ و برباد کر دیا کہ ان کے نام و نشان مٹ گئے ان کی بستیوں کے نام بھی نہیں تھے نشان بھی نہیں تھی وہ بھی یہی کہتے تھے کہ اے شعب کیا تمہارا تمہاری نماز ہمیں یہ کہتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں اور ہم اپنے مال میں اپنی مرضی سے اس کے اندر جو ہے وہ عمل نہ کریں یہ تمہاری نماز کہتی ہے یعنی نماز ایک الگ چیز ہے دین ایک الگ چیز ہے تجارت ایک الگ چیز ہے جیسے ہمارے عرف عام میں بھی آج کل لوگ کہتے ہیں کہ یہ میری تجارت ہے اور یہ میری عبادت ہے دین اسلام کے اندر تجارت اور عبادت الگ نہیں ہے تجارت بھی عبادت ہے اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق کی جائے اور جب انہیں بات نہیں مانی تو رب تبارک و تعالی نے ان پر عذاب کو مسلط کیا اور وہ تباہ و برباد ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں تجارت اطا فرمائے پاکیزہ سچی اور ستری تجارت اطا فرمائے